اسلام علیکم دوستو آج آپ دیکھیں گے کہ ایک اس طرح ان پیج کے اندر ہم مختلف تصویریں بغیرہ لگا سکتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے یہ پکچر باکس جو ہوتا ہے یہ سائٹ پہ آپ کو ٹولز نظر آ رہے ہیں اس میں تین ٹولز جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر پکچر ٹولز ہوتے ہیں ان میں ہم تصویر بغیرہ کو ایڈزرٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ اردو لکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی تصویر بغیرہ اس میں لگا دی جائے تو دوستو پہلے اس میں تین قسم کے تصویریں آپ لگا سکتے ہیں ایک جو ہے وہ مستطیل ہے اس کے علاوہ گول کو نو یا بیز بھی تو یہ عام طور پر تصویر کو انزرٹ انزرٹ کا مطلب ہے تصویر آپ لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس سے ہم ان پیج کے اندر آسانی کے ساتھ کوئی بھی تصویر لگا سکتے ہیں تو دوستو جب ہم کسی جگہ پر تصویر لگانا چاہتے ہیں تو ہم پیچر باکس کو استعمال کرتے ہیں دوستو ہمارا چینل بھی لازمی سبسکرائب کیا کریں تاکہ آپ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھتے رہیں تو جس جگہ پر تصویر کو لگانا ہے وہاں پر آپ پیچر باکس کو استعمال کریں گے یہ تین قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے مستطیل پیچر باکس یعنی کہ آپ اس کو مستطیل شکل میں تصویر کو لگا سکتے ہیں کیونکہ جب ہم اردو لکھتے ہیں تو اس میں کئی جگہ پر ہمیں تصویر کے ضرورت پڑتی ہے جب ہم کوئی ڈاکومنٹس بناتے ہیں یا کوئی اپنی اسائنیمنٹ وغیرہ بناتے ہیں تو اس جگہ پہ ہم پیچر باکس لگاتے ہیں تو پہلا جو پیچر باکس ہے وہ مستطیل قسم کا یہ دیکھیں دوستو اپنے مستطیل شکل کا لگایا اس پہ رائٹ کلک کیا تو درمیان والا آپشن جو تھا وہ تھا انزرٹ پیچر اب جب سے آپ نے اس پہ کلک کیا ہے تو اب آپ کی پیچر تو سارا آپ کا کپیٹر کھول جائے گا جہاں پہ آپ کی پیچر پڑی ہوئی تو وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ جا کر اپنی پسند کی پیچر جو ہے وہ سیلیکٹ کر لیں اور دوستو یہ دیکھیں جیسے ہی آپ وہ تصویر سیلیکٹ کریں گے تو آپ کی وہ تصویر اس باکس کے اندر آگئے تو جتنا آپ باکس بنائیں گے اس طرح کی تصویر اس کے اندر شامل ہو جائے گی اس طرح ایک ہے بیزوی تو بیزوی جو ہے بیزوی کے اندر آپ پہلے بیزوی دائرہ لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ دوبارہ آپ نے درمیان والا آپشن سیلیکٹ کیا تو جہاں پہ آپ تصویر سیلیکٹ کی تو جتنا آپ کا باکس تھا انہوں نے تصویر ہوگی اب یہ گول کونو والا ایک پکچر باکس ہے یہاں سے پھر آپ نے تصویر کو انزرٹ کیا تو دوستو ہم نے جہاں پہ ہماری تصویر پڑی تھی وہاں سے ہم نے یہ سیلیکٹ کر لی ہے تو اب دیکھیں اس کو آپ دوبارہ ایسا کوئی بات نہیں اس کو چین بھی کر سکتے ہیں وہیے دوبارہ رائٹ کلک کریں اور انزرٹ پہ جاگر آپ اس کو دوبارہ سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو اس سے آپ کی جو کام ہوگا آپ کی ورکنگ ہوگی وہ شائننگ ہو جائے گی بہت اچھی ہو جائے گی اس طرح اب ہم ایک گرافک باکس دیکھیں دوستو پہلے ہم نے اس کا زوم سائز زیادہ بڑھا کیا ہے تاکہ آپ کو نظر بھی آئے اور اس کا ہم نے فونٹ سائز دیکھیں سیلیکٹ گیا ہے اور اس کو آپ پہلے یہ ٹیلیک تھا ہم نے اس کو سیدھا کر دیا تو اب اس کو آپ اتنا سائز رکھیں کہ جسے آسانی سے پڑھا جا سکتے ہیں گرافک باکس کیا ہوتا ہے کہ اس میں مختلف گراف وغیرہ بل سکتے ہیں جس طرح ہم ڈیزائننگ کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں پہ ہمیں کمیٹس لکھنے پڑتے ہیں کہیں پہ ہمیں کچھ ویوز دینے پڑتے ہیں تو یہ چار طرح کے ہوتے ہیں دوستو پہلے نمبر پر ہوتا ہے مستطیل گرافک باکس تو یہ مستطیل گرافک باکس ہے انشاءاللہ کسی لیکچن میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جب ہم ای بی سی ٹائپ کرتے ہیں تو کس لفظ سے کون سا لفظ ہمارے سامنے آجئے گا مثلا اگر ہم اے لکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارا کون سا لفظ آئے گا تو پہلا ہے مستطیل گرافک باکس دوسرا ہے گول کونوں والا گرافک باکس یعنی کہ گول کونے جو ہیں جس میں آپ آسانی سے اپنی جو بھی چیز ایڈ کرنا چاہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں تو تیسرا جو ہے دوستو وہ ہے بیزوی جس طرح پہلے ہم نے بڑھایا ہے یہ بیزوی گرافک باکس ہے جس کے اندر کہ ہم اپنی ڈیٹا لکھ سکتے ہیں یا اپنی جو بھی ڈیزائنگ بڑھا سکتے ہیں سب سے جو آخری ہے چوتھا ہے یہ سب سے آخر پہ دیا ہوا ٹول ہے جس سے یہ فری لائن مل جاتی آپ کو آپ اپنی لائنیں جس طرح مرضی چاہے بلا کر اپنی مرضی کا اپنی پسند کا باکس بنا سکتے ہیں آپ کو مستطیل گول بیزوی کوئی گرافک باکس پسند نہیں ہے تو آپ یہ سب سے والے اندر والے پہ یہ آپ کو لائن ملے گی جس سے آپ اپنی پسند کے گرافک باکس بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ پہلے ہم نے مستطیل بنایا پھر ہم نے جو ہے یہ سائٹ سے آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹک پک کیا ہم نے اس کو پھر ہم نے اس کو لمبائی کروپ چینج کر دیا اس پہ آپ یہ دیکھیں کٹ کافی پیسٹ اس کی آپشنز اس کے لائنیں اس کی ڈزائننگ یہ سارا کچھیں آپ دوستو اس پہ کر سکیں گے یعنی کہ آپ اس کی سیٹنگ میں جا کر دوبارہ سے اس کو کلر دے سکتے ہیں اس کو سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کے ڈزائننگ چینج کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا سب سے آخر میں جو دیا باکس ہے یہ دیکھیں یہ بیزوی باکس بنا دیا ہم نے تاکہ بیزوی شکل میں اگر آپ یہاں میں کوئی کمیٹس یہ آپ کا گول کننو والا بن گیا اس کے بعد آخر میں لائن ٹول ہے جس کے ذریعے یہ دیکھیں دوستو ہم نے لائن بنائی اس طرح آپ لائن کو کراس کر لیا اس کو آگے بڑھا دیا جس سمت پہ آپ چاہیں اس کو آپ بڑھاتے جا سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی آپ کی مرضی دوستو یہ جو ہے اس کو آپ آسانی سے استعمال کرتے ہوئے اپنی مرضی کی پسند کے ٹھول بنا سکتے ہیں گرافک باکس بنا سکتے ہیں تو اس سے آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ اس کو کس طرح مورنا چاہتے ہیں کس سمت پہ بنا رے چاہتے ہیں مثال کے طور پر اس کو بیزوی نہیں بنایا چاہتے ہیں اس کو آپ محمد یا اورکسی مسلس اٹھ أو کچھ بنایا چاہتے ہیں تو آپ وہ بنا سکتے ہیں تو آپ کی اپنی چائز ہے کہ آپ جس طرح اس کو پڑنا سکتا